بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا تمام نوجوانوں کو بالفضل پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور آئیس ایف اور یوت وین کے جتنے میمبرز ہیں ان کے لیے میرا میسیج ہے پیغام ہے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا ہمارا احتجاج کسی صورت میں نہیں رکھے گا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ احتجاج نہیں ہے یہ جہاد ہے کیونکہ ہم ایک ایسے نظام کے لیے ایسے ایک معاشرے کے لیے کوشش کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں جس کی بنیاد انصاف اور عدل کے اوپر ہو جہاں پہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہو وہاں پر یہ ایک ایسا معاشر جس پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوں یا میں بہت بڑی طاقت رکھتا ہوں تو میں جو مرضی کروں اور قانون مجھ سے نہیں پوچھ سکتا ہم ایک ایسے معاشرے یا نظام کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر کسی بھی بیگنا شخص کو ہم زبردستی جیر میں نہیں رکھ سکتے ہم ایک ایسے معاشرے کے حصول کے لیے کوشش کریں کسے ملک کے لیے کوشش کریں کہ جس میں اگر عوامی منڈیٹ کو ہی چرائے تو اس کو پھانسی لگے تو اس سے پوچھو کہ تم نے کس طریقے سے عوام کے منڈیٹ کو چرائے اور ایک جھوٹی حکومت اور حکومت کو ریاست کہتے ہیں تو ایک فالس کیٹ آپ نے کیسے قائم کی آپ کے اوپر ایک ایسا معاشرہ جس کے اوپر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے گا تو ہم اپنا اعتجاد جاری رکھیں گے ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں اور یہ جو ملک ہے اس کا مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کا فیض ہے یہ ہمارے پر انام ہے جس کا حساب ہم سے پوچھنا ہے قیمت کے دن اللہ کے سامنے جب ہم رو برو ہوں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ جتنی بڑی نعمت ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی تھی تو وہ یہ مملکہ تو پاکستان ہے تو اس کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہو تو ہم کیوں کر کیسے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی آنکھیں اور سانسیں بند کر کے بیٹھے ہیں جب ہم دیکھیں کہ سامنے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم پاکستانی ہیں یہ ہمارا بنیادی حق ہے فرض ہے کہ ہم نکلیں کوشش کر تو میرے انصاف یوت ونگ اور آئیس ایف کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے عمران خان کی کال کے اوپر لبے کہتے ہوئے پنڈی فیصلہ با لاہور بھولپور اور اسلام با کے اندر سفہ اول پہ رہے سب سے پہلے گھروں سے نکلے آپ نے ٹولیاں بنائی احتجاج کی احتجاج کو کامیاب کیا اور آپ کا احتجاج اتنا کامیاب ہوا کہ یہ فیرونوں کے ایوانوں میں لرزت تاری ہوا یہ خوف کے دلد میں پھرس چکے ہوئے اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا جو مرضی ہو جائے ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکلنا ہے اور اس کے لیے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں وہ اسلام آباد پنڈی پہنچیں گے اور ہم اپنا پروٹس جاری رکھیں گے یکم اکتوبر سے ہماری طلبہ تنظیم کی کال تھی وہ سب کو میں بتاؤں کیونکہ اکثر میرے سے سوال ہوتا ہے تو یکم اکتوبر سے ہم عمران خان صاحب کی کال پہ مختلف شہروں پہ آلڑی پروٹس کے اوپر تھے تو اب ہمارے چونکہ وہ جو ہم نے مطالبات پیش کیے تھے وہ منظور نہیں ہوئے انہوں نے نہیں مانا تو اب ہمارا پروٹس تو ویسے بھی ہونا تو انشاءاللہ اوٹاللہ آپ لوگوں سے رابطہ بھی رہے گا ملاقاتیں بھی آپ نے خوصلہ نہیں آگنا امید نہیں چھوڑ اور مجھے جو صبح ہے وہ طلوع ہوتے میں نظر آ رہی ہے بہت جل بہت شکریہ پاکستان زندہ آباد عمران خان پائندہ آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیوں علی امین گنڈا پور کو لے کر اس وقت یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اس پر کسی بھی قسم کی رائے سے استناب کریں جب تک کہ عمران خان صاحب کا کوئی موقف اس ساری صورتحال کے بارے میں اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے سامنے نہیں آتا جب تک عمران خان صاحب کی کوئی بات سامنے نہیں آتا میری آپ سے اپیل ہے کہ تب تک آپ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر علی امین کے بارے میں کسی بھی قسم کی منفی بات سے اشتناب کریں گریز کریں پاکستانیوں مجھے پاکستان تحریک مجھے پاکستانیوں شانا بشانا بشانا دیکھا ڈٹ کر کھڑے دیکھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں جانتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور عمران حان صاحب کا ایک جانسار اور وفادار ست ہی ہے اور اس تحریک کا وہ ہیرو بھی ہے اس تحریک کے کی پی کی کا ہر ایک کارکن ورکر جو اس دن علی امین گنڈا پور کے کافلے میں ساتھ چل کر اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا وہ سب کے پی کے میرے بھائی اس تحریک کے ہیرو ہیں پاکستان کی عوام جو اسلام آباد پہنچی وہ اس تحریک کی ہیرو ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہی پاکستان کی عوام ہے یعنی پی ٹی آئی ہی پاکستان کی عوام ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے عوام کے ضمیر کی علامت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں شامل جس طرح ہر برکر ہر کارکن ہر بوٹر ہر سپورٹر ہر پاکستانی اس تحریک کا ہیرو ہے اسی طرح علی امین گنڈا پور اس تحریک ہیرو ہے لہذا جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آتا ان کا کوئی موقف اس پر سامنے نہیں آتا ان کی کوئی بات سامنے نہیں آتی میری آپ سب سے یہ اپیل ہے یہ گزارش ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کسی بھی قسم منفی رائے سے اشتناب کریں گریز کریں ایک ادنا ورکر کارکن عمران ہم کا عمر ڈا پاکستان زندہ بات